بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل تیسٹی فوڈ ریسپیز میں خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہوں چکن مکھنی ہانڈی کی ریسپی جو کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں بہت شوک سے کھائی جاتی ہے اور وہ شوک سے اس لیے کھائی جاتی ہے کیونکہ اس کے ٹیسٹ کی وجہ سے جو اس کے اندر لائٹ سا سپائسی ٹیسٹ ہے اس کی وجہ سے یہ ڈیش بہت زیادہ انڈین سب کانٹیننٹ میں فیمس ہے چلیے اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم ایزیلی گھر پر اس ریسپی کو کیسے ریڈی کر سکتے ہیں اگر میری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولیے گا اس ریسپی کو ریڈی کرنے کے لیے دیکھئے میں نے سب سے پہلے کڑاہی لے لی ہے اگر آپ کے پاس ہانڈی موجود ہے تو وہ سب سے بیسٹ آپشن ہے میرے پاس ہانڈی موجود نہیں تھی تو میں اس طرح سے بنا رہی ہوں اس کو ٹیسٹ پھر بھی آپ کا سیم آئے گا بس ہانڈی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سالن اس میں زیادہ دیر تک گرم رہتا ہے سب سے پہلے اس کے لیے میں نے ایک پیالی کوکنگ آئل کا یوز کیا ہے آپ کی مرضی ہے آپ کوکنگ آئل یوز کر لیں یا دیسی گھی کا استعمال کر لیں ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ایک کپ پیاز کا پیسٹ شامل کیا ہے پیازوں کو آپ اچھے سے باریک سے باریک چاپ کر لیں چاپر کے اندر تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پیازوں کا پیسٹ ریڈی ہو جائے گا یہ ایٹ کیا ہے میں نے اس کے اندر اس کے علاوہ ہم ایٹ کر رہے ہیں ہری مرچ کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ہری مرچ کا پیسٹ ہم اس لیے ایٹ کر رہے ہیں تاکہ لائٹ سا سپائسی سا ٹیسٹ آ جائے اب ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے انٹل جو ہے پیازوں کا کچھا پن دور ہو جائے پیازوں کے کچھا پن دور ہونے تک ہم ویٹ کریں گے تقریباً اس کو کک کرتے ہوئے مجھے جو ہے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں میڈیم ٹو لو آنچ پر اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے چکن اور چکن میں ایڈ کر رہی ہوں ون کےجی یعنی ایک کلو چکن یوز کیا ہے میں نے ہڈی والا اور بون لیس مکس یوز کیا ہے زیادہ تر اس ریسپی میں بون لیس استعمال کیا جاتا ہے لیکن میں نے مکس یوز کیا ہے آپ کے مرضی ہے آپ بون لیس یوز کر لیں مرضی ہے آپ ہڈی والا یوز کر لیں یہ آپ کے اپنی چوائس پر ہے چکن میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے کیونکہ میرے پاس فروزن چکن تھا تو تھوڑا سا یہ بھی جو ہے ڈی فروز نہیں ہوا اب میں اس کو جو ہے پندرہ منٹ تک کک کروں گی ڈھک کر ڈھک دوں گے اور کک کر لوں گے اس سے پھر یہ ہوگا کہ جو ہمارے چکن ہے اس کے اندر ایک خوبصورت سی رنگت بھی آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اور جو چکن کا کلر ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے چکن ہمارا جو ہے ٹوئنٹی پرسنٹ اندر سے گل چکا ہے لیکن ابھی ایٹی پرسنٹ رہتا ہے گلہ تو اس پوائنٹ پر ہم اس کے اندر ایڈ کرنے جا رہے ہیں ٹو ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ لیسن ادرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو تین سے چار منٹ تک بھوننا ہے تاکہ جو لیسن ادرک کا پیسٹ کا جو کچھا پن ہوتا ہے وہ دور ہو جائے چار منٹ گزرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب ہم اس کے اندر کچھ مسالے ایڈ کریں گے جو ہے ون ٹیبل سپون کالی میرچوں کا پاودر اس کے علاوہ ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر ون ٹیبل سپون زیرا آپ چاہیں تو زیرا پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ایڈ کر رہے ہیں اس کے اندر ون ٹیبل سپون نمک یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں جو لوگ بزاری آنین کا پیسٹ استعمال کر رہے ہیں یعنی جو بزار میں پیکس میں ملتا ہے آنین کا پیسٹ اگر آپ وہ یوز کر رہے ہیں اس کے اندر آلریڈی نمک موجود ہوتا ہے کیونکہ وہ پریزرویٹیف کے طور پر رکھا گیا ہوتا ہے اس لئے اس میں نمک موجود ہوتا ہے اگر آپ وہ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے نمک کی مقدار کم کر دینی ہے ان تمام چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور مکسنگ کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف کپ دہی میں تھک دہی کا یوز کر رہی ہوں دہی کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور دہی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو بیس منٹ کے لیے لوگ آنچ پر ڈھک کر چھوڑ دیں گے تاکہ جو مزے دار سا دہی کا فلیور ہے وہ بھی جسپ کر ہو جائے چکن میں اور ہمارا چکن جو باقی ریمیننگ 80% ہے وہ بھی گل جائے چلیے بیس منٹ کے بعد ملتے ہیں دیکھئے بیس منٹ کے بعد جو چکن ہے وہ ہمارا اچھے سے گل چکا ہے اچھے سے اندر سے کوک ہو چکا ہے اب ہم نے اس کے ایک دفعہ اچھے سے بھنائی کرنی ہے میڈیم ٹو لو آنچ پر میں نے اس کی دیس منٹ تک بھنائی کی ہے اور بھنائی کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں بادام کا پیسٹ آپ نے بادام لینے ہیں اس کو پندرہ منٹ تک پانی میں ڈپ کر کے بھگو کر رکھ دینا ہے پھر اس کے بعد اس کو اسی پانی کے سمیت جو ہے آپ نے چاپ کر لینا ہے گرائنڈ کر لینا ہے تو یہ آپ کا بادام کا پیسٹ ریڈی ہو جائے گا بادام کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد بھی ہم اس کو پانچ سے چھے منٹ تک ہلائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے فریش کریم آپ نے کریم لینی ہے ایک کپ کیونکہ کریم اچھی ہوگی فریش ہوگی اتنا ہی مزیدار آپ کا سالن بنے گا کیونکہ یہ ٹوٹلی اس پوری ریسپی کریم پر ڈپینڈ کرتی ہے کریم کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ کتن ایک دم کلر بھی چینج ہو گئے جو سالن تھا اور آل ہنڈی کا اور ساتھ ہی ایک مزیدار سا فلیور بھی آرہا ہے کریمی کریمی سا اس کو ہم نے دس منٹ تک اسی طرح ہم نے اس کی مکسنگ کرنی ہے زیادہ نہیں پکانا صرف دس منٹ تک دس منٹ پکانے کے بعد ہم نے ایک کیوب بٹر کا لینا ہے اور بٹر ایڈ کر دینا ہے انڈ پر اس کو اچھے سے ملٹ کر لیں گے اور ملٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو سرف کریں گے کوشش کریں کہ ہنڈی کے اندر سرف کریں وہ ذرا ایک ٹریڈیشنل اور جو اوورال انٹرنیشنل لیول پر بھی جس سٹائل سے کھایا جاتا ہے وہ ہنڈی کے اندر ڈال کے دیا جاتا ہے ہنڈی کے اندر ہی سرف کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس اگر ہنڈی موجود ہے آپ ہنڈی میں سرف کر لیں میں نے بھی دیکھے میرے پاس بھی ہنڈی موجود تھی میں نے اسی میں سرف کی ہے لیجئے مزے دار سا یمی سا ہمارا جو چکن مکھنی ہنڈی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں مجھے ضرور کومنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اگر اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بہت ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ساتھ ہی آپ کے رزق میں برکت کرے آمین سمہ آمین مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ